مرتے بکت سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گوڈ فادر کو یاد کرو کیا ہوگا گوڈ فادر کو یاد کر کے جندگی بیٹھ گئی لیکن گوڈ فادر کو یاد نہیں کیا لیکن مرتے بکت یا مر گیا اس کے بعد بولتے ہیں رام رام ستے ہے رام تو تب بھی ستے تھا جب وہ جی بھی تھا کیوں کیوں کہ وہ مرا ہے اسے اب جترہ رہے ہیں وہ اس کو جتلانے کا طریقہ نہیں ہے سچ تو یہ ہے خود کو سمجھا رہے ہیں لوگ کہ رام ہی ستے ہے اور اس کو دفنا کے جب تک لوٹ نہیں آئیں گے اس کو اگنی میں پرجلت کر کے باپس آئیں گے تب تک وہ ایسے ہی بیچار کریں گے کہ رام ہی ستے ہے اپنا تو کچھ نہیں ایک دن سب کو جانا ہے اور پھر یہ بھی سچ مانتے ہیں کہ ہم تو مریں گے نہیں کیوں کیوں کہ اپنی موت کو تو انسان کبھی دیکھ نہیں پاتا کاس اپنی موت کو دیکھ پاتا تو کہہ سکتا تھا کہ میں بھی مروں گا لیکن ہر ایک دوسرے کی موت اپنی موت کی خبر لاتی ہے اسی لئے ہمیں کبھی نہیں بھورنا چاہیے کہ وہ مرا ہے نہیں ہمارے مرنے کی خبر آتی چکی ہے ایسا سمجھنا چاہیے اسی لئے رام رام ست ہے یا گوڈ فادر کو یاد کرو تو گوڈ فادر کیا کریں گے آنکھے کہتے ہیں مرتے بقت جب جیسی ہم نام لیں گے بیسی ہماری گتی ہو جائے گی سچ ہے یہ کیا نہیں جندگی بھر کوئی ہٹلر جیسے کام کرے لوگوں کو ہتیاں سے امبار لگاتے جیون میں کلنک ہی کلنک ہو تو کیا ہوگا ایسے لوگوں کا پھر ہو کہ ہم نام لے دیں کہ رام رام ست ہے اسے کیا ہوگا کیا وہ اپنے پاپوں سے بچ جائے گا کیا اپنی کرموں کی گتی کو نہیں بھوگے گا بلکل بھوگنا پڑے گا ہی پڑے گا جس نے جو کرم کیا ہے اسے وہ کام کا فل عوش ملے گا وہ ہی بھوگے گا ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے اس کام کو دوسرے لوگ بھی کبھی کبھی بھوگتے ہیں کیسے کہ ایک گھر میں پیدا ہوا مصیبت اس پہ ٹوٹی تو سارے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں تو اسی لیے رام رام ستے کہنے سے تھوڑی دیل کے لیے تو سانتنا ملتی ہے لیکن موکش یا سرگ گیا ایسا تو نہیں ہوتا ہے ایسا ہونے لگے تو سودہ بڑا سستہ ہو جائے گا جیبن بھر کیوں نام لے آخر کیوں سادھنا کرے کوئی بس مرتے بکتی بول دیں گے کہ رام رام ستے ہیں نارائنٹ ستے ہیں یا گوڈ فادر بس کام چل جائے گا لیکن کام تو اس سے نہیں چلے گا تو اسی لیے بس آڈم بھر ہیں جو لوگ کہتے ہیں رام رام ستے ہیں اوہم شانتی